ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انجادے میں کچھ ایسی آدات اپنا لیتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی اگر ہم لانگ ٹرم دیکھیں تو بہت سارے نقصانات انہیں اٹھانے پڑتے ہیں آج میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گی وہ کونسی ایسی ہماری کچھ آدات ہوتی ہے جن کو اگر ہم کنٹرول کر لیں تو ہم اپنے آپ کو پرجوش بھی رکھ سکتے ہیں ہم زیادہ خوش بھی رہ سکتے ہیں اور کامیابی بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے تو میں اینڈ پہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک question کروں گی جو کہ اس ویڈیو کے اندر content share کیا جائے گا اور اگر آپ اس کا صحیح جواب دیتے ہیں تو مرحم کی طرف سے آپ کو ایک online ویڈیو consultation جو ہے وہ provide کی جائے گی اگر آپ اسی قسم کی informative ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو مرحم کی چینل کو subscribe کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی update ملتی رہے میرا نام آمنہ افتخار ہے اور میں ایک ماہر نفسیات ہوں آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ہماری کچھ ایسی آدات share کروں گی جو کہ ہم انجانے میں وقت کے ساتھ ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں جو کہ اگر long term ہم دیکھیں یا ان کے ہم اثرات کے بات کریں تو بہت متاثر ہمیں کر رہی ہوتی ہے جس میں کبھی وہ آپ کی کام کے متعلق آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی وہ آپ کو اپنے گھریلو تعلقات پہ خرابی کا باعث بنتی ہے اور اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ہم ان آدات پر کابو نہ پائے تو ہم بہت سارے ذہنی مسائل جن میں depression, anxiety, phobias یا personality disorders آتے ہیں ان کا شکار ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلی جو عادت ہے جس کو ہم اگر identify کر کے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہوتی ہے کہ اکثر ہم بہت passive ہوتے ہیں ہم جو ہمارے اندر چل رہا ہوتے ہیں جو چیزیں ہمیں بودر کر رہی ہوتی ہیں ہم share نہیں کرتے ہیں تو یہ ایک ایسی عادت ہے کہ اگر ہم اس کو change کر لے تو ہم زندگی میں motivation حاصل کر سکتے ہیں ہم بہت سارے ایسے مسائل جو اپنے آپ میں ہی پیدا کرتے ہیں ہم اس سے نکل سکتے ہیں دوسری عادت ہے جو لوگ بہت زیادہ overthinking کرتے ہیں جن لوگوں کے اندر زیادہ سوچنے کی عادت ہوتی ہے وہ اکثر اوقات ناخوش رہتے ہیں ان کو دوسرے لوگوں سے گلے ہوتے ہیں وہ ناامیدی کے طرف بہت جلدی چلے جاتے ہیں تو اس لیے سوچیں ضرور سوچیں بٹ ایک limit تک جب وہ overthinking آپ کرتے ہو جب چیزوں کو آپ حد سے زیادہ سوچتے ہیں تو وہ آپ کو depression کے طرف لے کے جاتی ہے تیسری عادت ایسی ہے جس کے بارے میں میں خاص طور پر بات کرنا چاہوں گی جو کہ بہت important ہوتی ہے جس کو میں کہتے ہو اگر ہم 10% بھی اپنی زندگیوں میں سے minus کرنا شروع کر دے تو ہم بہت پرسکون رہیں گے وہ ہے to convince other کہ ہماری کوشش ہوتی ہے میں صحیح ہوں میں غلط ہوں ایسا کیوں ہوا اس کی کیا وجوہات تھی ہم ہر جگہ پر justification کرتے ہیں شروع کر دیتے ہیں ہم دوسروں کو convince کرنا شروع کر دیتے ہیں جتنی energies آپ اپنے آپ کو صحیح یا غلط ثابت کرنے پر لگاتے ہیں یا دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ان کو convince کرنے کے لیے لگاتے ہیں وہ ہی آپ اپنی life پر اگر focus کریں تو ہم ناومیدی سے بچ سکتے ہیں ہم depression کے شکار نہیں ہو سکتے تو اس لئے لوگوں کو convince کرنے اس کی بجائے آپ اپنے آپ کو convince کریں آپ اپنے آپ کو motivate کریں کیونکہ یہ آپ کی زندگی ہے اس کا بہتر جو فیصلہ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں چوتھی ایسی عادت جو ہمارے بہت سارے مسائل کی جڑ ہوتی ہے وہ ہے dependency کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم اپنے decisions کی وجہ سے ہم اپنی choices جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ relate کر دیتے ہیں ہم دوسروں پر depend کرنا شروع کر دیتے ہیں چاہے وہ آپ کی emotional dependency ہو چاہے وہ آپ کی financial dependency ہو یا آپ کے decision making پر dependency ہو تو یہ کچھ ایسی عادت ہے جو آپ کی زندگی کو برباد کر سکتی ہے جو آپ کی زندگی میں ایسی مشکلات لے آتی ہے جن کا ہم تصور بنی کرتے جو ہمیں مختلف نفسیاتی بیماریوں کا شکار کر سکتی ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ خود اعتمادی کا شکار نہیں ہوتے اور اس ویڈیو میں میں نے جن باتوں کا ذکر کیا ہے جن عادات کا ذکر کیا ہے یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں ان چیزوں میں سے گزر رہے ہوتے ہیں پر وہ ان سے واقف نہیں ہوتے انہوں نے ان چیزوں کو identify نہیں کیا ہوتا جس کی وجہ سے وہ ان کا شکار ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا ویڈیو کے سٹارٹ میں کہ میں انڈ بھی آپ لوگوں سے question کروں گی تو میرا question یہ ہے کہ اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کونسی پانچ ایسی عادات کا ذکر کیا ہے جن کی وجہ سے ہم مشکلات کا سامنا کرتے ہیں یا ہمیں نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں اور اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو مرہم کی طرف سے آپ کو فری آن لائن کنسلٹیشن جو ہے وہ پروائیڈ کی جائے گی اگر آپ کسی بھی قسم کے ذہنی مسائل کا شکار ہے یا آپ کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کانسلنگ کی سہولت لینا چاہتے ہیں تو آپ مرہم کی پیٹ فرم پر جائیں اور اپنے ڈاکٹر کے ساتھ جو ہے وہ آن لائن یا ان پرسن پوائنٹمنٹ جو ہے وہ بک کروا سکتے ہیں Thank you